جی بی بی مجھے نا خواب میں ہر دوسرے دن گندی غلازت یعنی کہ نظر آتی ہے اور اس میں میں یعنی کہ اچھا کوئی بات نہیں آپ بتاؤ بتاؤ اور میں آپ کے پاس علاج کے لیے بھی آتی رہی ہوں دو ساتھ پہلے یہاں آکے قرآن پڑھا تو اللہ تعالی نے کافی شفاہ دی الحمدللہ لیکن ایسا ہے کہ میں اپنے والدین یا کسی سے تیش آتا ہے بات بھی نہیں کر سکتی کیا غصہ آتا ہے کسی سے بات نہیں کر سکتی امی سے ابو سے اور چھوٹی بیٹی کو بھی کھانے میں یعنی کہ سمیل آتی ہے کھا نہیں سکتی آٹھ ساتھ اچھا اللہ پاک رہے ہیں تو آپ نے بیس میں علاج کیوں چھوڑا وہ ہزبن نہیں تھے ادھر امریکہ چلے گئے تھے تو اس وجہ سے اچھا اللہ آپ قرآن پڑھتی ہیں جب بھی آپ کو بدبو آئے نا ایک تو جب بھی آپ کو آپ دیکھیں تو میں آٹھ دفعہ بتاتا ہوں تو اس کو تین بار آپ نے اس کو آپ کا تصور کر کے جی زائل کرتی ہوں زائل کرنا ہے یہ پڑھنا ہے بچی کو بولنا ہے کہ جب اس کو بدبو آنا شروع ہو تو اللہ یہ ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے یہ پڑھتے اور ایک سورہ مومنون کی یہ آیت ہے میرا خیالہ ہے اس کا نوے چھینوے نمبر ہے یہاں ایک سو چھین اس طرح مجھے اس کا نمبر یاد نہیں ربی آعوذ بکا من حمدات الشیعتین و آعوذ بکا ربی ہے یہاں درون یہ پڑھے ہے جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آعوذ باللہ من شر الشیطان و شرها اللہم انی اعوذ بک من الخبس والخبائف ربی اعوذ بک من همدات الشیاطین و آعوذ بک ربی ان يحضرون آعوذ بک لمات اللہ اسلامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همدات الشیاطین و ان يحضرون آعوذ باللہ من شر الشیطان و شرها آعوذ باللہ من شر الشیطان و شرها اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک دماغ کو اپنا قطاع دودار رکھ اور ہمیں اپنی عبارتیں دکھا اور ہماری توبہ فبول فرمانے والا اور رحم و قرم کرنے والا ہے